پھر کیا ہوگا؟ بجلی آئے گی میں تیاری کر کے تار اپنے تیار کر دوں گا کنکشن جڑ جائے گا مکان میں روشنی ہو جائے گی روشنی ہو جائے گا اللہ سبارت پتہ آنا جلدہ جلدہ دہو آمان آمان دہو ارشاد ثرماتا ہے دنیا میں اندھیرہ انسانیت کا اندھیرہ بیت اللہ میں بھی اندھیرہ نور والے آگئے ہیں اللہ کا گھر بھی روشن ہوا ساری دنیا روشن ہوا جاکم من اللہ نور کنکشن معلوم ہوا وہ نور ہے اور جیسے جسم کو جیسے مکان کو روشن کرنے کے لئے کنکشن کی ضرورت ایسے ہی دل کو روشن کرنے کے لئے اور جو ہمیشہ کا مکان ہے ہزاروں برس کے لئے قبر اس کو روشن کرنے کے لئے اور پھر جب اس کے بعد ہوگا حشر کا میدان اس میں روشنی کے لئے تو کہا کنکشن لے لو کنکشن کہاں ملتا ہے دربار مصطفیٰ میں میں قبر میں بھی کنکشن آپ اگر کسی سے جا کے کہیں چٹاگانگ کارپریشن سے الیکٹری سپلائی سے ان سے کہیے آپ کہ ایک آدمی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے ہمارا بھائی تھا اچھا نیک آدمی تھا ہم چاہتے ہیں اس کی قبر میں روشنی ہو جائے آپ ایک کنکشن دے دیں یہ پیسہ جمع کر لیں وہ کہے گا یہ پاگل آدمی ہے وہ کہے گا یہ پاگل ہے is a mad man قبر میں بھی کوئی بجنی کا کنکشن ملتا ہے نہیں نہیں ملتا قبر میں بجنی کا کنکشن نہیں ہے لیکن ملتا ہے کنکشن مدینہ منورہ کیسے ملتا ہے کیسے کیسے ملتا ہے قبر میں کیسے ملتا ہے بخاری شریف میں حدیث مبارک حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد ہر شخص قبر میں جائے گا اور مرنے کے بعد مرنے کے بعد سب کی زبان بدل جائے گی اردو ختم فارسی ختم پنجابی ختم سندی ختم بنگلہ ختم سب ختم پھر کیا ہوگا کون زبان بولے گا تو علماء سے پوچھ لیا قبر میں جانے کے بعد ہر شخص کی زبان خود بخود بدل جائے گی اور ہر شخص عربی بھولنا شروع کر دے گا زبان قبر میں عربی اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب کی زبان ہے قبر میں عربی اور قبر میں جب عربی ہوگی بولنا شروع کرے گا منکر و نقید آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا تمہارا رب کون ہے بخاری شریف علماء اکرام موجود ہیں ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں بخاری شریف دیکھ بھی سکتے ہیں من ربوں کا تمہارا رب کون ہے اس نے یہ نہیں پوچھا کس ملک سے آئے ہو پاکستانی ہو نہیں لندن سے آئے ہو نہیں امریکن ہو نہیں امریکن پاسپورٹ ہے نہیں گرین کارڈ ہولڈر ہو نہیں پرشتے نے پوچھا منکر و نقیر نے پوچھا من ربوں کا تمہارا رب کون ہے اس نے کہا ایمان والے نے کہا جو وہ محفلِ ميلاد میں شرکت کرتا تھا درود سلام بڑھتا تھا دیکھا میرا رب تو اللہ ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے کافر کہے گا ہا ہا لادری کافر کہے گا افسوس مجھے معلوم نہیں اور یہ بڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس نے پوچھا اچھا ربی اللہ اللہ میرا رب ہے یہ تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں لندن میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے امریکہ میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں امریکہ اللہ میرا رب ہے we trust in God نوٹ پہ بھی چھاب دیتے ہیں ڈالر پہ we trust in God انہوں نے یہ بات نہیں مانتے میرا رب اللہ ہے اگلی بات بتاؤ وما دینوں کا دین کیا ہے دین کیا ہے اگر اس لئے کہہ دیا تھا میرا رب اللہ ہے تو بات ختم ہو جاری چاہیئے تھی لیکن کہا دین کیا ہے دین اس لئے پوچھا کہ تم نے میرا رب اللہ ہے یہ کہاں سے پتا چلا تو اس نے جواب میں کہا دینیت اسلام میرا دین اسلام میں مسلمان معلوم ہوا کہ قبر میں اور زندگی میں ہم کو یہ اقرار کرنا